سلام علیکم سٹوڈنٹس یار انسٹرکٹر محمد ارفان کے یوم ویلکم تو ماں یوٹیوب چینلز ایسا سپیچ ہے آج کیسے پرٹیکلر ویڈیو کے اندر ہم لگے سٹریندھ آف کار وغزالی کے سٹر کو لے گا ڈسکس کرنے والے ہیں کل کے پی ایم سی کے ویپر کے اندر دو کوئیسن آئے گی ان میں سے کون سا سٹر ہوں گے سٹر ہے کون سا ویکس ٹیسر ہے ان کو پریڈیٹ کیسے کرنا ہے یہ ہم لوگ اس ویڈیو کے اندر جانتے ہیں وہ جو دونوں کے دونوں پیسن تھے وہ ایک ہی فیکٹر کی بنیاد کے پر ہم لوگ ڈسکس کر سکتے تھے لیکن یہاں پر میں آپ لوگ ساتھ کے چھے سی ساتھ فیکٹر ڈسکس کروں گا انشاءاللہ اور ہر ایک فیکٹر سے جو ہے وہ آپ لوگ الگ طریقے سے جو ہے وہ پہچاننے کے قابل ہوں گے کہ ہمارے پاس کون سٹر ہوں گے سٹر سب سے پہلا فیکٹر آ جاتا ہے بچے نمبر آف کاربن ایٹم یاد رکھیں نمبر آف کاربن ایٹم کا انیورسلی ریلیشن ہوتا ہے ویدہ اسی بنار کے پر کل کوئیسن بھی پوچھے گئے تھے اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے سی ڈیوڑ بانڈ ہو یہ تو ہو گیا کارباگزائلی کے سر سی ڈیوڑ بانڈ ہو ایچ ایک کیس میں میں کیا کروں گا میں صرف ایک کاربن رکھ دیتا ہوں دوسری میں دوسری میں زیادہ کاربنю میں یہاں پہ دوسرے دوسرے کو کاربن کر دیتا ہوںApp پاک کر با آتا ہے آپ کو تھائیل گروپ média نیٹ کر گیا ہوتا ہے ایسی طرح سے ہمارے پاس تین کاربنLLک ہے اس کا مطلب یہ ہو گا کہ میں یہاں پہ تین سے ان کا ب withdrawal ایک طرف ہمارے پاس ایک میٹھائل گروپ ہے اور ایک طرف ہمارے پاس تین میٹھائل گروپ ہیں آپ خود بتائیں کہ ایک کاربان اپنے زیادہ الیکٹرون ڈونیٹ کرے گا کہ تین کاربن جب آپ نے زیادہ الیکٹرون ڈونیٹ کریں گے تو آپ کہیں گے سر ہمارے پاس جتنے زیادہ کاربن ہوں گے وہ اتنے زیادہ elektron donate کرتے ہیں تو جب ہمارے پاس تین کاربن ہوں گے تو تین کاربن اپنی elektron donate کس چیز کو oxygen کو بھئی oxygen ہوتا ہے elektron کا بوکھا اسے جدر سے مرزی مل جائے ادر سے مل جائے ادر سے مل جائے اس میں elektron لینے ہی لینے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے جب اس کو تین کاربن اپنی elektron donate کر رہے ہوتے ہیں oxygen کی elektrons کی جو deficiency ہوتی ہے وہ پوری کر دیتے ہیں تو oxygen کہتا ہے بھئی مجھے دوسرے طرح سے کاربن مل رہے ہیں ہاریٹرائن میں نے تیرے والے بوانڈ کو نہیں چھیڑھنا مجھے تو اسی طرح سے سٹیبل پڑا تو اسی طرح سے رہا گا تیرے سے ہریکٹرائن نہیں کہن چکا تو ایکسی جن کیا کرتا ہے اس ہاریٹرائن والے بونڈ کو نہیں چھیڑھے گا تو اکسی جن اور ہرڈرائن کا بونڈ جیسے وہ نہیں ہوگا جب ہورژرائن سلیشن میں نہیں جائے گا یہیں پہ رہے گا تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہمارے پاس بھی کے ساتھ ہوتا ہے اب دوسری طرف دیکھیں دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف ایک ہی یہ اپنی الیکٹرون تو کرتا ہے لیکن اکسیجن کہتا ہے نہیں بھئی تو میری الیکٹرون دی ڈیفیشنسی نے پورا ہی نہیں پوتکار سکیاں وہ اس کی الیکٹرون کی ڈیفیشنسی کو پورا ہی نہیں کر پاتا تو وہ پھر کیا کرے گا اکسیجن کہتا ہے نہیں کاربن سے نہیں ہوا تو میں ہارڈریجن سے پھر زبردستی کھنچ لیتا ہوں لیکٹرون تو اکسیجن کیا کرے گا اس ہارڈریجن سے اپنی طرف کھنچ شروع کر دے گا جب ہارڈریجن سے اپنی طرف کھنچے گا تو بانڈ بی ہو جائے گا جب بانڈ بی ہوگا تو ہارڈریجن چلا جائے گا سلوشن کے اندر جب ہارڈریجن چلا گیا سلوشن تندر ہم لوگ کیا ہے ہمارے پاس کیا ہی ہمارے پاس سٹرون کیسر ہے اس کا مطلب یہ ہوا اگر آپ کے پاس number of carbon atom کم ہوں گے تو وہ ہمارے پاس سٹونگی ایسرڈ ہوگا اگر number of carbon atom زیادہ ہوں گے تو وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وی ایسرڈ ہوگا ہو سو کہ آپ لوگ کے کل والے question clear ہو چکے ہوں گے کہ ہمارے پاس ہمارے پاس سٹونگی ایسرڈ کون سا تھا تو اس کا right option کیا تھا وہ ہمارے پاس فور میں کیا تھا ریزن کیا تھی کہ اس کے اندر number of carbon atom سب سے کم تھے اور دوسرا question تھا ہمارے پاس سٹونگی ایسرڈ کون سا تھا تو اس میں جس میں number of carbon atom سب سے زیادہ ہونے تھے تو وہ ہمارے پاس تیوری کیس ہی تھا جس کیس میں آپ کے پاس number of carbon atom جو تھے وہ ایٹین تھی تو اب ہم لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کہ جتنے number of carbon atom زیادہ ہوں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے پاس methyl groups کیا ہوتے ہیں ہوتے نہیں زیادہ ہوتے ہیں جتنے methyl groups زیادہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے پاس electron donating groups کیونکہ methyl کا electron donating effect ہوتا ہے اب جتنے electron donating groups ہوں گے وہ کیا کریں گے کہ oxygen کو electron ڈونیٹ کر کے اس کی جو لیکٹرون کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے اس کو سیٹسوائیڈ کر دیں گے جب سیٹسوائیڈ الیکٹرون کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے اکسیجن کی تو اکسیجن کہتا ہے ہارڈیجن اب تو خوش رہے بھی میں نے تیرے والے بان کو نہیں چھینڈا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے پاس اکسیجن اور ہرڈیجن کا بان جا وہ لیسٹسٹرپ ہوگا جب لیسٹسٹرپ ہوگا تو ڈیفیکلٹ فور ہرڈیجن آئیں تو وہاں سے ہرڈیجن سلیشن کے دنہیں جائے گا جب سلیشن کے دنہیں جائے گا تو ہم لوگ بولیں گے وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے لیسر ویل بی ایسی جگہ پہلا فیکٹر آ جاتا ہے جب آپ کو پاس نمبر آف کاربن ایٹم ویری کر رہی ہوں اور آپ لوگوں کو بتانا ہوں کہ کون سا وی کے سر ہے کون سر سٹونگی سر تو جی ہمارے پاس دوسرا فیکٹر بچے دوسرا فیکٹر آتا ہے کہ اگر آپ کے پاس نمبر آف کاربن ایٹم سیم ہو لیکن ان کی سٹریٹ چین بنا دی جائے اور دوسری طرف جا وہ برانچ جو ہے وہ ہم لوگ بنا رہے ہوتی ہیں اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس میں آپ کے سامنے یہ سی ڈیبل بو آنڈ ہو وہ اچ ہے اور اس طرف میں کیا کر دیتا ہوں میں یہ سٹریٹ چین بنا دیتا ہوں اور دوسری طرف میں کیا کرتا ہوں سی ڈیبل بونڈ ہو اچ اور ادھر میں کیا کرتا ہوں میں آپ لوگ کے سامنے یہ چار اور یہ میں بانڈ بنا دیتا ہوں تھا کہ اچھے طریقے سے آپ لوگ کو سمجھا سکوں تو میں نے یہاں پہ کیا کر دیا میں نے بانڈ بنا دیا اب بھی دیکھیں ہمارے پاس ادھر بھی چار کاربن ادھر بھی چار کاربن دونوں نے اپنے الیکٹرون ڈونیٹ کرنے لیکن خود ویڈیو کو پاس کریں اور سوچیں خود سے سوچیں کہ اس اکسیجن تک ہم نے الیکٹرون پہنچانے یہ یہ والا کاربن جو کہ اکسیجن سے کتنا ایک دو تین چار پانچویں نمبر کے اوپر موجود اس کے لئے اپنے الیکٹرون یہاں تک پہنچانا آسان ہوگا یا پھر یہاں پہ دیکھیں یہ کورنر کے اوپر ہے تو اس کو ایک اور دو کاربن کو کروز کر کے کہاں پہ آ جائے گا یہ اکسیجن تک آ جائے گا تو آپ لوگ گئیں کہ سر جتنا دیسٹنس کم ہوگا اس کے پاس اتنا ہی زیادہ موقع ہوگا کہ وہ تیزی کے ساتھ اپنے الیکٹرون جو ہے وہ ڈونیٹ کر سکے allocation کو تو یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اب پہلے ہم لوگ برانچ کی بات کر لیتے ہیں برانچ والے کیا کرتے ہیں کم وقت میں oxygen تک الیکٹرون zone ہے وہ اپنے پہنچا دیتے ہیں جب کم وقت میں oxygen کے Masters پہنچ جاتے ہیں تو oxygen کی electricity porhi ہو جائے گی Glass kittens کی جب باند کو نہیں aff towelation點 نہیں جائے گا ہائیڈرڈجن سلیوشن میں نہیں جاے گا تھا ہم نے کہا اب ہوتے ہیں وی کے سڑ سٹریٹشین کی بات کہتے ہیں سٹریٹشین میں الیکٹرون ٹونیٹ تو کرتے ہیں اکسیزن کہتا ہے ان سارے کاربن کا اکسیزن کہتا ہے بھئی مجھے الیکٹرون دو یہ کاربن اپنے الیکٹرون جلدی سے دے دیتا ہے یہ کاربن جلدی سے دے دیتا ہے یہ جو لاز پہ پڑھا یہ زرہ دے لگاتا ہے اکسیزن پڑھا ہوا اکسیزن اپنی مرضی کا مالک ہے وہ کہتا جلدی جلدی دو بار بار کہہ رہا ہے لیکن یہ لاس والا کاربن زدی کہتا نہیں ابھی نہیں میں نے دینے ابھی نہیں دینے تو اکسیجن کو بھی گسہ آ جاتا ہے کہتا ہے تو نے مجھے الیکٹرون نہیں دینے تو میں سمجھ لوگ جی کارب ہائیڈوجن جو ہے وہ کاربن کی بہن ہی ہے وہ کہتا ہے بھئی میں نے اس سے الیکٹرون لے لینے وہ اس سے الیکٹرون لے لے گا اکسیجن بچاری خود رسیمیل ہائیڈوجن بھی فی میل لڑ پڑتی ہیں quyان کی زیادہ�� ایکٹیو ہے اس کے پاس زیادہ حمد ہے تو یہ کیا کرے گا ہ الیکٹرون کو سáے الیکٹرون کو کھینچ لے گا جب سatem عائیڈوجن کو کھینچ لے گا تو ہرین چلا جائے گا سلوشن میں ہم لیں بولتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کہلے گا سٹرونگ کہلائے گا تو سٹریٹ کا بغفی طرف جلاج کے سطے جہاں پر زیادہ بغفی لگے گا پورا کرنے کے لیے تو ہمارے پاس کیا ہوگا وہاں پہ ہائیڈروجن سلوشن میں چلا جاتا ہے ہم لوگ بول تھا کہ وہ سٹر ہوں گے لیکن بچی آ رکھیں گے کس کے لیے ہی ہمارے پاس تب ہوگا جب نمبر آف کارپن ایٹم جو ہمارے پاس سیم ہوں گے تب آپ لوگ کے پاس جو سٹریٹ چین ہوتے ہیں وہ مور اسی دیکھ ہوتے ہیں کمپیر ٹو برانچ چین لائک یہاں پہ فیکٹرز بھی میں نے لکھتے ہیں کہ جو سٹریٹ چین ہوتے ہیں وہاں پہ کیا تھا مور ڈسٹنس کور کرنا پڑتا ہے جب زیادہ ڈسٹنس کور کرنا پڑے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ الیکٹرون ڈیفیشنسی جو ہے وہ ہمارے پاس سیٹسفائید ہو جاتی کیونکہ اکسیجن تک الیکٹرون جلدی پہنچتے نہیں ہے وہ گسے میں آ جاتا ہے جب اکسیجن گسے میں آ جائے گا تو وہ ہارڈ اکسیجن کے بان کو ڈسٹرپ کرے گا وہاں سے ہارڈیجن ہوگا لیکن اگر برانچ ہوگا تو لیچ اکسیجن ایٹم اس طرح جو الیکٹرون کی ڈیفیشنسی ہوگی وہ مور سیٹسفائید ہو جائے گی اور ہیڈروجن اکسیجن باند ہے وہ ہمارے پاس لیسٹرپ ہوگا جب باند اسٹرپ ہی نہیں ہوگا تو ہرڈیجن میں نہیں جائے گا ہم لوگ بولتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے لیسٹرپ ہوتی ہے تو یہ آپ کے پاس دوسرا فیکٹر آ جاتا ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں موجودھ ہو موجودھ ہوڑ جو آپ نے پاس مجرد ہے بچے میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ کیا لکھ رہا ہوں اور یہاں پہ لکھتا ہوں یہ آپ لوگوں نے اٹھا کے اندر پڑا ہے کہ کونسی مجھے اسکروپ نے پوری کر دی اوکسیٹن اور ہیرین والے باؤنڈ کو میں نہیں چھیلنے والا یہ یہیں پہ بڑھا ہے میں اپنی لیکٹونی کیسے کبھی اب اس سوالے باؤنڈ کو میں نہیں چھیلنے والا تو ہمارے پاس ساڈے جائیں یہیں پہ پڑھا رہے گا سلیشن کے دن نہیں جائے گا تو ہم لوگ کیا بولنگی ہمارے پاس کیا ہے دوسری طرف دیکھیں بچے لیکٹون ویڈ ڈرائنگ گروپ اکسیجن پڑھا اپنی مرضی کے مطابق بھئی اپنی ہوش میں گم میں پڑھا ہوا ہے دوسری طرح مارے بندے پہ جس کی چلتی وہ چلا لیتا ہے ہیڈین بچے کمزور ہوتا ہے کم لیکٹر نیگٹیوٹی ہوتی ہے کیا کرتا ہے کہتا ہے اوشین کو چور تو اس کے ہاتھ لگتا نہیں ہے تو اس کے پاس ہی جو ہوتا ہے ایک طرف کاربن ہوتا ہے ایک طرف ہاتھ ہوتا ہے جو ان میں سے کمزور ہے وہ ہمارے پاس ہاتھ جان ہے تو وہ سی لیکٹون اپنے طرف کینچے گا جب الیکٹرونس کا اپنی طرف کینچے گا تو ہاتھ ہم لوگ کیا بولنگی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہمارے پاس موری سیڈی کہہ لائے گا تو جہاں پہ الیکٹرون لگے ہوں گے وہ موری سیڈک ہوں گے یہاں پہ اب آپ اس کی ایکسپلینیشن دیکھ لیں کیسا ہوتا کیوں ہیں کہ جب ہم میں بات کرتے ہیں الیکٹرون کو اکسیجن سے اس وجہ سے جو اکسیجن کی ہوتی ہے وہ لیس سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے وہ مزید الیکٹرون کا جو ہے وہ بوکھا ہو چکا ہے تو وہ کیا کرے گا ڈسٹراب کرے گا جس کی وجہ سے وہاں سے آسان ہوگا ہم لوگ بولتے ہیں کہ موری سیڈک جبکہ اگر الیکٹرون ڈونیٹنگ دوب ہوگا وہ اپنی الیکٹرون کو دے دے گا جب اکسیجن کو ڈونیٹ کر دے گا تو اکسیجن کہتا ہے بھی بگم پر کچھ ہو گیا اب میں کبھی کچھ نہیں کرنے تو وہ اس کی جو ہوتی ہے سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہے لیس سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہے لیس سیٹسٹراب ڈھاڈین اکسیجن پانڈ ہوگا وہاں سیٹسٹراب موقعانا ڈیفکلٹ ہو رکھال میں لوگ بولیں گے کہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے اس کے بعد اگر نیکس فیکٹر دیکھیں تو اگر آپ کے پاس نیچر آف سبسچینٹ ایک فلورین کلورین برامین اور آئیڈین تو اب یہاں پہ فیکٹر دیکھیں کہ آپ کے پاس ایک طرح میں فلورین کو اٹیچ کر دیتا ہوں اور ایک طرح جو ہے میں آہاں ٹاچ کر دیتا ہوں خود سے بتائیں مور الیکٹرن اکٹیو کون ہے آپ کہیں گے صرف فلورین ہے کیا ہو گیا پورے پروڑی ریول میں سے مور الیکٹرن اکٹیو فلورین ہے الیکٹرن اکٹیو میں تو الیکٹران اس کو اپنی طرف کھینچے گا تو فلورین کیا کرتا ہے فلورین کہتا ہے اکسیجن مانتا ہوں بھئی تیری الیکٹرن نیگٹیوٹی ہے لیکن تو اتنی بھی نہیں ہے کہ تم مجھ سے ہی زیادہ لیکٹونز کا بھوکھا بنتا پھرے تو فلورین کیا کرے گا لیکٹون کو اپنی طرف کھینچے گا اکسیجن بچارہ دوسرے نمبر پہ فلورین سے تو نیچے گیا کہتا ہے جا فلورین تو نے میری خوشی کھینچی ہے نا میں دوسروں کو بھی نہیں خوش رہنے دوں گا تو وہ کیا کرتا ہے اس کے ساتھ مارے بندے پہ ہر کسی کا بس چل جاتا ہے اپنی طرف کھینچ لے گا جب اپنی طرف کھینچے گا تو ہر چلا جائے گا سلیوشن کے اندر تو ہم لوگ بولتا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہوگا سٹروں کے ساتھ ایک طرف فلورین ہے دوسری طرف آردین آردین بھی لیکٹر نیگٹیو ہے لیکن اکسیجن کا مقابلہ میتہ نہیں ہے نہیں ہے تو الیکٹرن کو کھینچنے کی کوشش کرے گا لیکن اکسین کہتا ہے ان ساتھے تو مارے بھی ساتھے تو الیکٹرن سے چوئے تو وہ کیا کرتا ہے وہ اپنے الیکٹرن رہتے ہیں جب نہیں کرے گا تو سرکھنی میں نہیں جائے گا ہم لوگ بولتا ہے کہ میرے پاس چیزوں کی نمبر کاربن سی میں ہم لوگ سب سٹیجن کو ہے وہ چینج کر کے یہاں پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کر وہ مورویا کرے گا تو کیا کرے گا بڑھ جاتی ہے اور وہ پھر آسان ہوگا لیکن اگر ہمارے پاس سبسیدن ہے تو وہ کیا کرے گا جس کی وجہ سے اس کی اتنی زیادہ نہیں بڑھتی ہوگا ڈیفکلٹو ڈیموو بڑھ بولتے ہیں کہ یہ چیز ہے وہ ہمارے پاس موجود ہوتی ہے نیکس فیکٹر دیکھیں اگر ہمارے پاس نمبر سبسھیدن مطلب ایک طرف تین کلورین Focus دو اور ایک طرف ایک میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ دو کلورین کر دیتا ہوں لیکن یہ میرے پاس کاربن میں اس کے ساتھ دو کلورین کو اٹیج کر دیا اور دوسری طرف میں کیا کرتا ہوں میں صرف اور صرف ایک ہی کلورین کو جو ہے یہاں پہ اٹیج کر دیتا ہوں آپ نے کہا سر رکھ جائیں اب بہت پڑھا لی اب مجھے خود ہی سوچنے جائیں بھئی خود سے سوچ لیں روک لیں ویڈیو کو سوچیں سوچیں شاباز دو سر یہ ہوتے ہیں الیکٹرن ایکٹیو ایلیمنٹ جب الیکٹرن ایکٹیو ایلیمنٹ ہے یہ کیا کریں گے جتنے زیادہ الیکٹرن ایکٹیو ایلیمنٹ ہوں گے وہ زیادہ الیکٹرنز کو اپنی طرف کھینچیں گے اب جتنے زیادہ یہ اپنی طرف کھینچیں گے اوکسین کو گصہ آئے گا اسے ان کو گصہ آئے گا تو کیا کرے گا اسے ہر ڈیم بان کا وی کرے گا تو ہر ڈیم چلے جائے گا سلیشن کے اندر ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا سٹر ہوں گے میں پھر آپ کو دوں گا شاباز بچے بلکل صحیح بات کیا آپ نے ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس جتنے زیادہ الیکٹرن ایکٹیو ایلیمنٹ ہوں گے تو وہ اتنا ہی کھینچتے ہیں اور یہ ٹوینٹی سیونٹین ٹوینٹی ایٹین کے اندر اور ٹوینٹی ٹوینٹی کے اندر بھی اسی میں سے کوئیسن آیا ہوا ہے تو بچے یہ بہت ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے تو جتنے اب یہ ہمارے پاس جتنے زیادہ الیکٹرن ایکٹیو ایلیمنٹ ہے وہ کیا کریں گے اتنا زیادہ آسانے کے ساتھ کھینچتے ہیں اور ہر ڈیم چلا جاتا ہے سلیشن میں جب ایک کلورین ہوگا کم پیریزن کرے نا کھینچے گا ضرور کلورین لیکن زیادہ کلورین تم گابلوں میں کم کلورین والا کم کھینچے گا جب کم کھینچے گا تو اکسیدن ہڑے بانٹس ڈسٹرپ ہوگا جس کی وجہ سے وہ ہمارے پاس سلیشن میں نہیں جائے گا ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بچے یا رکھیں یہ کیا ہے نمبر جب ہمارے پاس یہ ہے ہمارے پاس اگر یہاں پہ اگلی سلائٹ کے اوپر میں نمی کیا ہوا ایہاں لکھ لیں یہ ہم لوگ بات کریں الیکٹرون ہی دڑائنگ گروپ کی بات کریں تو الیکٹرون ڈونیٹنگ گروپ کے کیس میں جتنے کم الیکٹرون ڈونیٹنگ گروپ ہوں کے ہم نے میتھائل والی بات ہو رہا ہے دسکرز کر لیوی ہے کہ جتنے نمبر اف کارپنٹرم کم ہوتے ہیں وہ مور ریسیڈک ہوا کرتے ہیں ہاپس ہو کہ آپ لوگوں کو ان چیزوں کے اندر نہیں ہوگی یہ ہم لوگ کی بات کریں جب سب سے پہلی سلائٹ کے پر ڈسکس کیا تھا کاربن والا وہ الیکٹرن ڈونیٹنگ ڈروپ کا تھا تھا ہم نے وہاں پہ کہا تھا جتنے کم کاربن ہوں گے وہ اتنا ہی ہمارے پاس ہے وہ مور ایسی ڈیک دیکھنے کو میٹھا ہوتا ہے اب یہاں پہ دیکھ لیں باتیں ہم نے کیا کہیں کہ جتنے زیادہ نمبر افلیکٹرن ایک سبسٹینٹ ہوں گے وہ الیکٹرن کے ساتھ اس کی وجہ سے اکسین کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے وہ لیس سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہے اب کیا ہوگا کہ وہ کرے گا ہڈے اکسین بونڈ کے جس کی ویڈے سیٹسفائیڈ اور دوسری طرف اگر ہمارے پاس کم الیکٹرن ایکٹیو سبسٹینٹ ہوں گے تو وہ لیس کے ساتھ کریں گے جس کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہے مور سیٹسفائیڈ ہوگا ڈیفیقلٹ ہمارے پاس موجود ہوتی ہے تو اب یہاں پہ بچے لاس فیکٹر آ جاتے ہیں کیا آپ کے پاس حیلوجن بھی ایک ہے لیکن ان کا ڈیسٹنس سے ہے وہ ڈیفرنٹ ہے سر آپ صرف نہ بنا دیں آگے ہماری کہانیاں ساری ہم نے خود بھی بتا دینا آپ پڑھا پڑھا کے گلہ پر اٹھا لیا آپ نے اب آپ روپ جائیں اب ہمیں ہی بتانے تھے میں کہتا ہوں بھی بتائیں جی بتائیں دیکھیں بچے ایک طرف کم ڈیسٹنس ایک طرف زیادہ ڈیسٹنس تو الیکٹرون ڈرائنگ ڈروپ ہے جتنا کم ڈیسٹنس ہوگا وہ اتنی فورس کے ساتھ اچھے طریقے سے کھینچے گا یہاں پہ کیا ہوگا جہاں پہ کم ڈیسٹنس ہے وہ اچھی فورس کے ساتھ اس کو اپنی طرف کھینچے گا الیکٹرون کو اکسیجن کو غصہ آتا ہے مارے بندے پر چل جاتی ہے اس کی ہائیڈرین سے الیکٹرون کو اپنی طرف کھینچے گا جس کی وجہ سے ہائیڈرین چلا جائے گا سلیشن کے اندر آپ لوگ کہیں کہ یہ ہمارے پاس جب ہمارے پاس کیا ہے لیکن مور ڈیسٹنس ہے کھینچے گا لیکن اکسیجن کے اوپری جانتے ہیں فیکٹ نہیں پڑتا فیکٹ نہیں پڑے گا تو اکسیجن اور جو ہمارے پاس سلیشن میں نہیں جائے گا ہم لوگ کیا بولتے ہیں ہمارے پاس کی کٹیگری کے اندر آ رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہوتا ہے کیا بچے بیسیگلی کہ جتنے لیسٹنس ہوگا وہ ویڈروہ کرے گا ہائی سٹرین کے ساتھ اس کی وجہ سے اکسینٹ افیشنسی جو ہے وہ سٹس فائد ہو جاتی ہے وہ دسٹرپ کرے گا ہرڈرین اکسین بونڈ کو وہاں سے ایڈیجن انکر میں اپرواں آسان ہو جاتے ہیں ہم لوگ بولتے ہیں موری سٹرک ہے جبکہ اگر ہیڈرین ایٹم کا ڈیسٹنس زیادہ ہوگا تو وہ ویڈرہ کرے گا لیسٹرین کے ساتھ اس کی وجہ سے اس کو اتنی زیادہ ڈیفشنسی نہیں آتی وہ مور سیٹسپائید ہوتی ہے لیسٹرپ ڈھاڑن اکسین بونڈ ہوگا تو ڈیفکلٹ ڈیفکلٹ ڈیموڈ ڈیوڈ ڈیوڈ ہوگا تو بچھے چند ایک فیکٹرز ہے جن کی بنیاد کے اوپر آپ کو بریڈ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سا کار بگزائلی کسی سر رہا ہوں گے سر کون سا وی کے سر امید کرتا ہوں آپ نے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے یہ ویڈیو پسند آئی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ میں طور پر شیئر کیجئے گا انشاءاللہ ہم لوگ ڈیلی بیسیس کے اوپر پی ایم سی کے اندر جتنے بھی ایم سی اوز آئیں گے کہ میسٹری پورشن میں سے سپیسکلی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں گا اس علاوہ دوسرے سبجیکٹ سے کی شیئر کرنے کی کوشش کروں گا لیکن ان کے سبجیکٹ سے کی شیئر کر رہا ہوں گے سو دعا میں یا رکھے گا بیسے اللہ 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 حافظ